افغانستان کی جو پوزیشن پندرہ اگست دوہزار اکیز کے بعد ہے جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے وہ مسئلہ بنتی جا رہی ہے ہمیں نہیں سمجھ کہ افغانستان کو کیسے ڈیل کرنا ہے بھارت جو ہے وہ ہمینیٹیرین جو لینز کے ذریعے افغانستان میں اپنی پینیٹریشن جو ہے اس کو مزید آسان کرنے کو شکر رہے ہیں اس حوالے میں ایک انٹریو دیا ہے جس میں نے کہا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے جو کہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو افغانستان میں ہے ہی نہیں ہے اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے میں بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں پاکستان کو افغانستان کے اندر ملیٹری آپریشن کرنے پڑیں گے لیکن ایک میں آپ کو باہ بتاؤں پاکستان جو ہے وہ کونٹینیسلی چائنہ کو انگیج کر رہے اور جو چائنہ کا جو رول ہے وہ بڑھ رہے ایک ٹرائلیٹرل ڈائلاغ ہوا ہے چائنہ ایران اور پاکستان کے درمیان جس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ سعودی ایران پیس ڈیل چائنیز نے کرائی تھی چائنیز جو ہیں وہ ایک اور ڈبلومیٹک منورنگ انہوں نے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان اور ایران کو بھی بٹھایا ہے اور انہوں نے کیونکہ اب چائنیز کا پرابلم ہے افغان بلوچستان بلوچستان میں ٹی ٹی پی بلوچ ملیٹنٹس اور کچھ اور ایلیمنٹس مل کے جو ہیں وہ چائنیز کے لیے مسئلے پیدا کہہ رہے ہیں اور this is one of the reasons کے جو چائنیز ہیں وہ یہاں پہ نہیں رہتے جو چائنیز ambassador ہے وہ بھی پاکستان میں نہیں ہیں اور I think ان کی جو ڈی سی ایم ہے وہ ہی سارے معاملات دیکھتے ہیں اس کی ریزن انہوں نے publicly explain نہیں کی ہوئی لیکن چائنیز پاکستان میں جو security وجوہات کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے یہ جو security معاملات میں جہاں جہاں ان کا اثر بڑھ سکتا ہے وہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں اور یہ جو dialogue ہوا ہے چائنہ ایران پاکستان کا یہ basically اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان mistress کو ٹھیک کیا جا سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جو پاکستان ہے یہ اور اس نے almost ایران جو اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ public میں تو بہت اچھے گوڑی گوڑی ہم کرتے ہیں جی دوست ہیں brother ہیں neighbor ہیں لیکن in reality ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال سے ایران جو ہے اس کو پاکستان جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر میں صحیح کہوں تو ایک enemy state ہی سمجھتا ہے اور hostile country سمجھتا ہے اب یہ جو چیز ہے ایک اچھی خبر بلوچستان کے لیے ہے اس مزاری بات ہے انڈیا کا بڑھتا ہوا جو اثر و سوخ افغانستان میں ہے وہ کس حد تک کیا بلوچستان میں کر سکتے ہیں مجھے اس چیز کا ابھی اندازہ نہیں ہے لیکن obviously انڈیا کے جتنے زیادہ افغانستان میں footprint ہوتے ہیں پاکستان اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے پاکستان کی افغانستان میں طالبان کے اوپر leverage بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ سکیں سو ابھی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ ایران سے continuously اگر آپ کو یاد ہو کے سابق وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اور یہ جا کے انہوں نے تہران میں کہا تھا اور تب موجودہ جو آرمی چیف ہیں تب یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے اور انہوں نے عمران خان کو اس پر کوئی ریبرٹل بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے غلط کی ہے اور وہ یہ بات تھی کہ پاکستان جو ہے اس کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے اور ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے یہی چیز ہمیں افغانستان کہتا رہا ہے یہی چیز ہمارا انڈیا سے پرابلم ہے انڈیا ہمیں کہتا ہے ہم انڈیا کو کہتے ہیں ایران ہمیں کہتے ہیں ہم ایران کو کہتے ہیں افغانستان ہمیں کہتے ہیں ہم افغانستان کو بیتے ہیں سو ہم نے کاروبار ایکنومک انٹیگریشن کٹا دسا کرنی ہم نے جو جیو ایکنومکس پہلی ساڑھی لینڈ لینگ تھی غلط ہے دیکھے جناب سو یہ جو ہے نا یہ چیز بڑی عجیب کی سمید لیکن کیا ہوگا کہ ہم ایکنومک انٹیگریشن ہوگی کیا اس کے کوئی پرڈکٹیو آٹپوٹ نکلے گا کیا جو ہے وہ ریجنل سیکیورٹی بہتر ہوگی کیا اس کا کریڈٹ پاکستان کو چائنیز ڈپلومیسی کو دینا چاہیے یا کہ یہ ایک بیلٹ اینڈ ریوٹ انیشیئیٹیو کو مزید مضبوط کرنے کی پوزیشن ہے چینی دہشتگردی سے بڑے تنگ ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ان کے جتنے بھی بی آر ای کے پروجیکٹ ہیں پاکستان افغانستان ایران اور سارے خطے میں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر بی آر ای پروجیکٹ اگر ایران میں ہوں تو کچھ ایسے گروپس ہوں جو ایران میں چائنیز انٹرسٹ کو حام کریں سو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کو بٹھو ایران کے ساتھ ان کا اوریڈی ایک اچھا ریلیشنشپ ہے ان ٹرمز کے انہوں نے مدد کی سعودیز اور ایران کی ایرانیان کی فردر رپروشمہ پاکستان کے ساتھ اوریڈی چائنیز پاکستانیوں ہم بڑی سنتے ہیں ان کی تو چائنہ is a preferred country جو ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے سو جو بی آر ای پروجیکٹ کو جو خطرہ ہے وہ ٹیروریزم سے ہے اور دوسری طرف سے جیسے وہ کہتے ہیں نا چائنہ کی جو پوزیشن ہے وہ بدل دی جا رہی ہے اور چائنہ ایک لیڈنگ رول لیتا جا رہا ہے دہشتگردی کی چند کو ختم کے کے خلاف یہ اس خطے سے کیونکہ امریکنز جو تھے وہ اپنا نکل گئے وہ انڈو پیس افرک اور ان چیزوں میں رہ گئے لیکن پاکستان اور ایران جو ہیں پاکستان اور جو امریکہ ہیں وہ جتنی بھی آئیس 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 کی اوکی ہو یا القاعدہ ہو یا ٹی ٹی پی ہو اس حوالے سے امریکنز کا پاکستان کے ساتھ ایک لائزن موجود ہے آہ سو چینیوں کا objective یہ ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ آہ کسی نہ کسی طرح یہ جو دہشتگرد گروپ ہیں آہ ان کو ختم کریں آہ اور اس میں جتنے بھی خطے کے ممالک ان کو ساتھ ملائیں ایسی ہو جیسے فلیٹ فارم تو موجود ہے لیکن یہ کچھ کرتے نہیں ہیں ان میں وہ وہ کسی کہتے ہیں نہ وہ تیڑ نہیں ہیں ابھی ایران کو ایسی ہو کا ممبر تو بنا لیا گیا ہے لیکن چیزیں ایسے نہیں ہیں آہ اب ایران جو ہے اس کے ملک کے اندر یہ جہشل عدل بغیرہ کی پریزنس رہی ہے پاکستان کے بارڈر ریجن میں بھی پریزنس رہی ہے اور بہت سارے جو کہتے ہیں کہ جہشل عدل ہے یہ سعودی پروکسی بھی رہی ہے آہ مطلب بہت گند رہا ہے اگر سے لفظوں میں دیکھا جائے لیکن اب ہمیں اسی اس کو دیکھنا آیا کہ افغانی جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو اون نہیں کرتے ایران کے ساتھ ہمارا مسئلہ تھا جس کو چائنیز جو ہیں وہ ٹھیک کروانے کے چکر میں ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی جب ایران کے صدر اور پاکستان کے وزیر ایزم نے ایک مارکیٹ پلیس کا اپتتاہ کیا تھا بورڈر ریجن میں اور اور تو وہ ایک ایسے لگا تھا کہ ہم صحیح ڈریکشن میں جا رہے ہیں اور پاکستان اور جو چائنہ ہے وہ اور ایران جو ہے اگر یہ کوئی ایسا کوئی ریجنل سیکیورٹی اگر ٹھیک کر لیں تو ہم یہ کنیکٹیویٹی کی طرف جا سکتے ہیں لیکن میں ایک با بتا ہوں یہ جو بلوچ انسر جنسی کا جو مسئلہ نا یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ اب یہ کہہ لیں پاکستان بار بار جو ہیں مختلف تنظیموں کے اوپر پبندی تو لگا لیتا ہے لیکن ان تنظیموں کے اوپر پبندی سے چیزیں ٹھیک اس طرح نہیں ہوتی جس طرح جس طرح ہونی چاہیے شاید اب یہ فاکزامپل ٹی ایل پی پہ پبندی ہے ٹی ٹی پی پہ پبندیاں ہیں سب پہ پبندیاں لگا لیتے ہیں بعد میں پیچے اٹھا جاتے ہیں تو یہ کس طرح ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے کیسے ہم نے یہ کرنا ہے ایٹ ٹیکس سم ٹائم اب یہ جو چائنیز رول ہے اس کو ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اٹھول اٹھول ٹیک سم ٹائم آپ کو پتا ہے کہ جو انڈینز ہیں دے آر لکنگ ویری سیریسلی کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کیسے ڈیر کرنا ہے اگلے دن ڈاکٹر مقتدر میرے شو پہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا اور سینٹرل ایسیا کی لمبی چوری ٹریڈ کوئی نہیں ہے تو چارہ رب ڈالر کی ٹریڈ ہے سو یہ جو لیکن انڈیا کا بڑھتا ہوا انفلنس انڈیا کا بڑھتا ہوا انٹرسٹ سینٹرل ایسیا میں اس خطے میں بڑھ رہے ہیں ان ایران کے ساتھ اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی چائنیز بیک یارڈ ہے پاکستان کو تو زیادہ انڈینز مینج نہیں کر سکتے ہیں but they know that they can manage ایران they can manage افکانستان they can manage سینٹرل ایسیا so انڈیا is putting its weight into this area so یہاں پہ اس خطے میں that is why انڈیا نے اپنا ایک سیکیورٹی نیچنل سیکیورٹی ایڈوائزرز لیول پہ ایک پلیٹفارم رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اب وہ کس حد تک کیا کرتا ہے پاکستان اس میں نہیں ہے کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جی انڈیا جو سپائلر ہے انڈیا سمجھتا ہے کہتا ہے کہ آئیں ملکہ اس خطے کوئی چیزیں کو ٹھیک کریں سو یہ ایک جو چیز ہے یہ ہے لیکن بلوچستان کے مسئلہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے آپ میں جے تھوڑا سے زیادہ تو نہیں بلوچستانی کے لوگوں کو ملنے کا کافی اتفاق ہے بہت سارے دوست ہیں ہمارے بلوچستان سے بلوچ بیلٹ سے پشتون بیلٹ سے اور میں بھی ریسنلی بلوچستان بھی گیا تھا پچھلے مہینے اور بہت سارے سوپ جو ڈسٹرٹس ہیں وہاں لوگوں سے ملاقات کا اتفاق ہوا ایک ہی جگہ پہ اور وہاں پہ جو بڑی چیز تھی وہ یہ تھی مسترسٹ سٹیٹ کے اوپر مسترسٹ ریسورسز نہیں ہیں کانٹینیوز جبر ہے اور سیکیورٹی پروینس ہے وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے آپ ٹھیک ہے بڑا ڈیپ ڈیپ مسترسٹ ہے اور یہ جو ہے جی اسلامباد چیزیں مینج کرتا ہے اسلامباد اور بلوچستان کو جو ڈیفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے سو ایسی لگ رہا ہے کہ اسلامباد سے آرڈر آئیں گے تو بلوچستان جلے گا سو یہ ڈیفرنس بہت زیادہ ہے وہ جو پاور ڈیولوشن ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے اور جو وہاں پر جو سیاستان بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارا ٹائم بس خوابے مار رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پیسے جاڑ رہے ہیں وہ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں آہ سو یہ چیزیں جو ہیں آہ یہ دیکھنی ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے ہم کیا افغانستان آہ کی جو یہ جو بات ہے کہ آہ ہم آہ جو جو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آہ ٹی ٹی پی پاکستان میں ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میرے خیال سے یہ بڑی خطرناک چیز ہے آہ لیکن افغانستان نے یہ ہم سے وعدہ کیا ہوگا ہے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے لئے استعمال نہیں ہوگی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ انڈیا کہتا تھا پاکستان انڈیا کہتا تھا کہ آپ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی اور ملک کے لئے استعمال نہیں ہوگی اور آج پاکستان کو بھی افغانستان کو وہی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی سرزمین کسی اور ملک کے لئے استعمال نہیں ہوگی آہ سو ہم جو اس چیز میں فسے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹرائبل ایریاز یہ اس خطے میں انریس لولیسنس مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں امریکن پوزیشن کے ساتھ چلنا چاہیے پوزیشن سے مراد امریکہ کی جو ٹائم لائن تھی افغانستان میں اس کے ساتھ چلنا چاہیے تھا it means کہ وہ جا رہے تھے تو ہمیں اس پروسس میں چیزوں کو تیزی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھے گو کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان افغانی لوگ ہیں افغان ان کو چیزیں حل کرنے کی ضرورت ہے جبکہ جاری بات ہے طالبان تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں وہ ان چیزوں کو وہ لفٹ ہی نہیں کراتے تھے ہم نے ان کو کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا سو یہ ایک ہمارے لیے چیلنج ہے کہ اگر افغانستان میں انڈیا کا انٹریس اور انفلونس بڑھ گیا آئندہ آنے والے دنوں میں تو یہ آپ ذین میں رکھیے گا کہ ہمارے لیے مسئلے اور زیادہ ہوں گے اور یہ جو ٹون اینڈ ٹینر ہے نا افغان طالبان کا یہ بڑا تیز ہے اور وہ افغان جو ہیں وہ بار بار ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو کہہ دیا ٹی ٹی پی کو پرابلم یہ ہے کہ ٹی ٹی کی ساری ایڈیالوجیکل پولیٹیکل فائنینچل آرگنائزیشنل سپورٹ ہے وہ افغان طالبان سے لیتی ہے اور ہمیں کہتی ہے سو یہ اسی طرح میں نے آپ کو کہیں زفر پہلے بتایا ہوگا کہ یہ اسی طرح جس طرح پاکستان امریکنز کو کہتا تھا ٹھیک ہے جی کہ افغان طالبان ہمارے ہاتھ میں ہیں اور پھر وہ از این نیگوشیٹنگ ٹول استعمال کرتا تھا آج افغان طالبان جو ہیں وہ ان کو سمجھ ہے کہ جب تک ہمیں ریکنائز نہیں کیا جاتا اور پاکستان کو یہ پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں اسی لیے تو امران خان پائیدہ سی امران خان نے نا فریش وکیل بنیا سی اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ فری میں وکیل نا لینی نا دینی اچھا افغانی ہماری بیستی کرتے تھے وہ کہتا ہے تو انہوں کیا ہے ساڑھی مدد کرو ہم نے کہا ہے ہماری ایڈ بوک کیسی کرو تو اسی اہم ہی پچھے کرتے دنیا ہی کہ دیکھے در دکھے در دکھے در دکھے در جناب ساڑا جنا سو یہ جو چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں یہ اگر آپ کو یاد ہو جو ہائیسٹ پاکستان کا وزرٹ تھا وہ دیفنس منسٹر اور ڈی جی ایس آئی اور لیوگ افغانستان میں گئے تھے آہ اس میں بھی انہوں نے ہماری کوئی نہیں سنی تھی اس کے بعد ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا ہم عملہ کر سکتے ہیں آہ سو یہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آہ یہ ایک ڈیفیکلٹ فیز آنے والا ہے مزید چائنیز کوئی لمبا چوڑا رول اس پہ افغان نہیں پلے کر پائیں گے میں میری 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 تمام قسم کی جو ہے نا وہ ریزرویشنز ہیں ان چائنیز ڈیپلومیسی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے this is social this is political ideological ethnic اور یہ جو مسئلہ ہے یہ basically یہ انٹرا بلوچستان انٹرا بلوچ انٹرا پشتون انٹرا بلوچستان یہ بڑا گمبیر مسئلہ ہے then civil military relations کا مسئلہ ہے then یہ صرف ایک ایک اینگل نہیں ہے اس کا so یہ اگر آپ یہ کہیں ہاں ایران ان کے ساتھ چیزیں بہتر ہونے سے ہو سکتا ہے ایک اینگل اس کا ٹھیک ہو جائے لیکن وہ جو باقی اینگل ہیں وہ ٹھیک ہوں گے کی نہیں ہوں گے I doubt میں اس کو میں بڑے carefully so much تو میں doubt مجھے اس پہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں اور it will take some time so let's see ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں کہ افغانستان انڈیا کے influence کو تو ہم روک نہیں سکتے افغانستان میں کیونکہ وہ طالبان کہنے نے ساڑی یاری ہے انڈیا کے لئے ٹھیک ہے اور انڈیا کے لئے ہیں وہ سلولی سلولی وہاں پہ penetrate کر رہے ہیں in terms of humanitarian assistance اور humanitarian assistance میں سارا کچھ ہوتا ہے humanitarian assistance میں normal جو ہے وہ تعلقات میں بڑا کچھ ہو جاتا لیکن humanitarian assistance جو ہے اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا اور انہیں کی گنجائش ہوتی ہے so let's see کہ یہ جو انڈیا پریزنس ہے humanitarian ground پہ یہ اس کو پاکستان کیسے دیکھتا ہے یا پاکستان ابھی اس کو serious لے رہا ہے یا نہیں لے رہا لیکن ایک چیز تو clear ہے کہ جو ٹی 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 والے ہیں طالبان والے ہیں وہ ہمیں serious نہیں لے رہے اور ہماری کوئی بات جو ہے اس کو نہیں مان رہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں میرا حال ہے اگلی حکومت کے پاس ہی اس کی ہے اگلی حکومت کے پاس ہی اس کے لئے رہے ہیں لیکن نارم